اسلام علیکم میں ہوں فرزین امین آج سنڈے 19 دسمبر پاکستان کے لیے ایک بہت ہی امپورٹن دن ہے اور پوری مسلم دنیا کے جو لیڈرز ہیں اور ڈیلیگیٹس ہیں اس وقت پاکستان میں اکٹے ہیں 57 مسلم کانٹریز سے ڈیلیگیشن پاکستان آ چکے ہیں اور آج ان کے علاوہ اوورال اگر ہم دیکھیں تو 70 سے زیادہ ممالک کے رہنما پاکستان میں موجود ہیں اور سامٹ چل رہا ہے افغانستان کے مسئلے پہ افغانستان کی طرف سے امیر متقی جو اس وقت ان کے ایکٹنگ فورن منسٹر ہیں انہوں نے پارٹسپیٹ کیا ہے this is one of the biggest diplomatic achievements for پاکستان کیونکہ 1980 کے بعد اب یہ جو emergency meeting افغانستان کے مسئلے پہ بلائی گئی ہے پاکستان میں ہو رہی ہے اور وہ کانٹریز جن سے پریویسلی تنازوں کے تحت پاکستان میں آنے سے انکار کر دیتی تھیں یا بڑی developments ہونے کے باوجود پاکستان نہیں آتی تھی انہوں نے بھی پاکستان میں اس اجلاس میں شرکت کی ہے جس میں بنگلی دیش شامل ہے یونائٹڈ نیشنز کے representatives شامل ہیں انٹرناشنل اسلامی دیولپمنٹ بینک کے ہیڈ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں یورپین یونین سے delegations بھیجے گئے ہیں اس سمٹ میں participate کرنے کے لیے ساؤدی ریبیا اور جو گلف سٹیٹس ہیں ان کے تو واضح طور پر شامل ہیں ہی کیونکہ یہ initiative ہی crown prince محمد بن سلمان کی طرف سے دیا گیا تھا اب آپ سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو سمٹ ہوا ہے اس کے اندر کیا موقف لے کر آئے ہیں کن اجنڈا اس پہ بات ہو رہی ہے اور آخر میں اس بات پہ آئیں گے کہ کیا یہ سمٹ fruitful ثابت ہو پائے گا یا نہیں fruitful ثابت ہو پائے گا پہلی بات تو diplomatic level پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی achievement ہے پاکستان جس کے اوپر ایک stamp ہے اب تک بھی کہ پاکستان ایک safe country نہیں ہے یا پاکستان میں terrorism کا بہت زیادہ رجحان ہے وہاں پہ 57 مسلم states نے اپنے رہنماوں کو بھیجا because it's a safe country اس کے علاوہ 70 other countries جس میں European Union کے جو نمائندے ہیں وہ شامل ہیں رشن نمائندے شامل ہیں چینیز نمائندے شامل ہیں ان کا پاکستان میں آنا ایک بہت بڑا signature ہے ایک signature move ہے کہ پاکستان indeed is a safe country جو اتنے بڑے delegations کو بھی host کر سکتا ہے اب agenda کیا ہے agenda basically یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ سفر کر رہے ہیں اور جو mass hunger اور mass refugee crisis ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے internationally اس summit کو بہت زیادہ huge coverage مل رہی ہے اور عمران خان صاحب نے جب خطاب کیا تو پرائیم منسٹر عمران خان نے یہ بھی بات کی کہ یہ ایک ایسا crisis ایورٹ ہوگا جو historically ایک humankind پر سب سے بڑا crisis ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر ہم نے بہت جلدی اس پر کوئی کام نہیں کیا ہم نے فوری action نہیں لیا اپنے stance کو clear رکھتے ہوئے کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے یہ meeting کروانے کا شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی statement دی کہ دیکھیں recognize کرنے میں اور engage کرنے میں فرق ہوتا ہے اور اس وقت ہم کسی ایک group کی بات نہیں کر رہے لیکن افغانستان کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ افغانستان کے لوگوں کے مسائل کو address کیا جائے چاہے پھر طالبان کی جو government ہے اس کو recognition ملے یا نہ ملے اس وقت تک 100 دن گزر چکے ہیں طالبان کی government کو install ہوئے جو acting government ہے افغانستان میں لیکن کسی بھی ایک country نے بھی fully recognition نہیں دی ہے انکلوڈنگ پاکستان نے بھی انگیجمنٹ ان کے ساتھ بہت زیادہ رکھی ہے لیکن completely recognize نہیں کیا ہے اب یہ six points agenda پہ بات کی جا رہی ہے اس meeting میں جس میں سب سے زیادہ important جو بات کی جا رہے ہیں وہ یہ کی جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے aid پہنچ آئی جائے سب سے پہلے aid پہنچ آئی جائے aid investments ہوں اس کے بعد جو reconstruction ہے war torn country کی number 3 اس پر کام کیا جائے جو war torn country ہے اس کے institutions کو بہال کرنے کی کوشش کی جائے number 4 number 5 and number 6 جو اس میں ہیں وہ government کو incentivize کرنے کی اور ان کو ایک morally ایسا path دینے کی بات کی جائے کہ جو overall economic structure ہے وہ بھی development اس کی بہتر ہو اور political structure کی بھی development بہتر ہو تو یہ six agendas ہیں جس کے اوپر یہ ساری OIC میٹنگ کام کرے گی اور اس میں اپنے اپنی طرف سے جو موقف دیے گئے ہیں یا جو offers کی گئی ہیں اس میں جو Islamic development bank کے president ہے محمد سلیمان الجاسر انہوں نے offer دی ہے کہ جو international Islamic development bank ہے وہ trust بنا لیتا ہے organize بھی کرے گا جس کے ذریعے افغانستان میں جو trust کے پیسے ہیں یا جو aid یا investment کے پیسے ہیں ان کو بھیجوائے جائے گا اور اس کے بعد وہاں پہ بزنس کو سیٹل کرنے میں ان کو help کیا جائے گا تاکہ اس وقت کی جو troubled economy ہے اس کو بہتر کیا جا سکے اس وقت وہاں پہ جو United Nations کے representatives ہیں وہ بھی موجود ہیں اور انہوں نے بھی یہی موقف دیا ہے کہ جب war torn country کو دوبارہ build کرنے کی بات کی جاتی ہے اور human struggles کی بات کی جاتی ہے تو United Nations بھی پوری طریقے سے تیار ہے افغانستان میں لوگوں کو aid پہنچ آنے کے لیے اور لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے بہت زیادہ خواہا ہے یا کوشش کر رہا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے aid پہنچ آئی جائے ان کے جو افغانستان کے US کی طرف سے بھی جو سپیشل ریپریزنٹیٹیٹیو آئے ہیں ان کا نام ہے ٹوم ویسٹ وہ بھی اس وقت پاکستان میں موجود ہے اور انہوں نے بھی یہ بات کی ہے that US believes in sending aid to Afghanistan تاکہ لوگوں کے لیے بہتر کیا جا سکے اور humanitarian groups جو ہے وہاں پہ ان کو آکٹیو کیا کیوٹ نہیں کیا جا سکا OIC کے بارے میں ایک بات ہمیں واضح طور پہ سمجھ لینی چاہیے OIC دنیا کی سیکنڈ نمبر پہ سب سے بڑی تنظیم ہے کیونکہ دنیا میں جو مسلم ممالک ہے ان کی تعداد بہت بڑی ہے 57 مسلم کانٹریز ہیں جو مل کے ان کو کری ہیں بھی کنسینسس پہ نہیں آسکیں کہ کس طریقے سے کس مکانزم کو اپنایا جائے کس طریقے سے فنکشننگ کی جائے کسی بھی پرٹیکیولر کاؤز کے لیے لیکن اب کیونکہ افغانستان کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو دومینو ایفیکٹ رکھتا ہے یعنی ایک کے بعد دوسرا مسئلہ دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ اور ایک سے دوسری کانٹری میں جو اس کے ایفیکٹ ہیں وہ پھیل سکتے ہیں سب سے بڑا بین ٹیروریزم دہشت گردی کے جو اناصر اس وقت افغانستان میں موجود ہے جس میں دائش بہت بڑا تھرٹ ہے اس کے علاوہ القائدہ بہت بڑا تھرٹ ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ان کو کنٹرول نہیں کیا گیا افغانستان میں تو پھر یہ پوری دنیا میں پھیلیں گے اور تیروریزم کے اور لہر دنیا ہے اس میں دیکھی جا سکتی ہے سیکنڈ جو ہیومانیٹیرین کرائیسز ہے وہ بہت زیادہ بڑا اس نکل کر کہیں اور چلے گئے تھے تاکہ اپنے آپ کو جنگ سے محفوظ رکھ سکیں ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں کوئی بزنس نہیں کوئی بزنس موڈل نہیں کوئی سٹرکچر موجود نہیں اور سٹرکچر کو بیلڈ کرنے کے لیے جو سارے ان کے پاس ریزرور میں پیسے تھے یا ایڈ منی تھا جو یو ایس کی طرف سے دیا گیا تھا اس کو فریز کر دیا گیا ہے 38 ملین ڈالرز کا راؤن بات کی جاتی ہے کہ وہ سارے فروزن ہیں اور ان کو ایکسیس نہیں کیا جا سکتا تو ان سارے مسائل پر بات ہو رہی ہے پاکستان کے پرسپیکٹیو سے اگر ہم یہ بات دیکھیں پاکستان کے لئے ایک بہت بڑی اچیزمنٹ ہے کہ پاکستان میں یہ سب ہو رہا ہے لیکن ایکسی سارے پلان کی آگین آسان نہیں ہوگی اگر ایک میکانیزم بنا جاتا ہے جس کو پھر فالو کیا جاتا ہے تو اٹ ویل لیکن کہیں سے تو شروعات کرنی ضروری ہے سو اس طرح کے انیشی ایشی جس پہ عمل کیا جا سکے اس وقت بہت زیادہ پوٹینشلی ایک ایسا محول بنا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سب بہت زیادہ انرجائز ہیں افغانستان کے کاؤز پر کام کرنے کیلئے لیکن طالبان گورنمنٹ کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ تعاون کریں امیر متقی جو فورن منسٹر ہیں ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرلوں میں تاکہ ایک پورا اوور آل ہمیں پتہ چل جائے کہ اس وقت سمٹ میں چل کیا رہا ہے انہوں نے جب بات کی ہے باقی سارے ڈیلیگیشن سے تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہم سے جو توقعات تھی ہم ان پہ پورا اترے ہیں ہم سے انکلوسیف گورنمنٹ کی بات کی گئی ہم نے اپنی گورنمنٹ کو اور زیادہ انکلوسیف کر لیا ہے ہم نے امن اور پی سٹیبلیٹی پہ بہت زیادہ کام کیا ہے یعنی ہم سے توقعات تھی وہ ہم نے پوری کی ہے اب ان کا انٹینشن یہ ہے کہ دنیا کی باری ہے کہ وہ ہمیں اس طرحے سے فیڈبیک بھی دیں جس طرح سے ہم سے توقعات کی جارہی تھی گراؤن ریالٹی پہ ہم بات کریں تو ہم اتنا openly طالبان کی طرف سے وہ انیشی ڈیوی ہوتے ہو نظر نہیں آ رہے اور دنیا کو بہت زیادہ ان چیزوں پر اعتراز ہے کہ development بہت زیادہ slow ہے خاص کا human rights کی بارے میں بہت سارے questions ہیں اور women rights کے بارے میں بہت زیادہ questions ہیں تو ان سب کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ this is a beginning this is very much of a first step ایک اچھا step ہے ایک بڑا step ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس summit کے بعد افغانستان میں سب ٹھیک ہو جائے گا پاکستان اور دوسری کانٹریز کو بہت زیادہ تعاون کرنا پڑے گا اور آگے اگر یہ مسلم کانٹریز together خاص کر جو اسلامی ڈیویلپمنٹ بینک کی طرف سے آفر دیا گیا اگر اس کو مان لیتے ہیں اور ایک آلٹرنیٹیو روٹ کیریئٹ ہو جاتا ہے انٹرناشنل ٹریڈنگ سسٹم جو انٹرناشنل بینکنگ سسٹم سپورٹ نہیں کر رہا تو اگر اسلامی بینکنگ سسٹم یا جو اسلامی ڈیویلپمنٹ بینک کہہ رہی ہے ٹرسٹ بنانے کا اور ریگولیٹ کرنے کا اور آرگنائز کرنے کا اس چیز پر عمل ہوتا ہے تو اس طریقے سے ایک رستہ ضرور دکھائی دے رہا ہے میرا انالیس یہ ہے کہ یہاں سے ایک شروعات ہو سکتی ہے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ طالبان کس طریقے سے باقی کانٹری کے ساتھ کوڈینیٹ کرتے ہیں یہ depend کرتا ہے ان پر مسلم کانٹری ہو یا پھر وہ ایو کی کانٹری ہوں یا پاکستان ہوں ان کے ساتھ ون ون کے کیا تعلقات رہتے ہیں اس چیز پر بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے رول کی طرف کافی اپریسییٹیف ہوا ہے ایک تھوڑا سا تلٹ دکھایا ہے امریکہ نے کیوں دکھایا ہے کیا بات ہو سکتی ہے اس پارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کی جو بھی رائے ہے کومن سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنا اور اپنے ردگیت کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ